اسلام علیکم چلیں جی آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ میں ہم آپ کا وزر کریں گے جیانگوان کیمپس پڑانج نیورستی کا چلیں شروع کرتے ہیں لائف سائنسز کے ڈپارٹمنٹ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکول آف لائف سائنسز ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سمر ویکیشنز ہیں اس وقت تو اتنا کوئی راشن نہیں ہے یہ لائف سائنسز کی بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا جو آؤٹسائیڈ ہے یہ ساری اور یہ سمر سکول کا وہ لگا ہوا ہے پوسٹر جو کے اس وقت سمر سکول لائف سائنسز دپارٹمنٹ ہے وہ ہی ہڑڈ کر رہے ہیں سو چلیں آپ کو کوئی نیکس دپارٹمنٹ آگے وزر کرواتے ہیں چلیں اب چلتے ہیں سکول آف لائف سائنسز کے اندر اندر والا جو لو بی والا ایریا آپ کو وہ دکھاتے ہیں یہ جی لو بی ایریا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب کے کمپلیٹ پیکیجہ فڈانی یونیورسٹی بیوٹیپل بی آئی ہے ٹک ٹاک مطلب ساری لوکیشنز ہیں اور یہ سامنے والا آڈیٹوریم جہاں پر ہمارا جو سامر سکول ہے وہ منقہ دور ہے اور یہ لائف سانسٹی کا دپارٹمنٹ اس کی طرف سے اور منسٹی آف ایڈیوکیشن کی طرف سے یہ سپانسر ہے یہ ہم آگئے ہیں یہ اب انسٹیوٹ آف فزکس میں اور یہ ساری جو بیلڈنگ ہے یہ والی یہ ہے جی انسٹیوٹ آف فزکس پڈانی یونیورسٹی کا ہم اندر نہیں جا رہے ہیں ہم آپ کو باہر سے ہی اس کا جو وزٹ کروائیں گے اندر جائیں گے لیب بغیرہ میں بیسے موبائل بغیرہ ویڈیو بنانا ہم اس کو اندر نہیں جائیں گے یہ آؤٹسائیڈ ویو دکھا رہے ہیں آپ کو اور یہ ہے جی شنگائی سینٹر ماتھمیٹکل سائنس کی بیلڈنگ اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بیوٹی فل بیلڈنگ ہے اور یہ ساری بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں یورپین سٹائل پہ اور یہ اس کے پرانٹ سائیڈ پہ جو گراؤنڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اوپٹو الیکٹرونکز کی بیلڈنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اندر بھی جاتے ہیں اس سائیڈ پہ یہ باہر والا بیو دیکھ سکتے ہیں یہ اوپٹو الیکٹرونکز کا جو میڈ والا ایری ہے یہ سارا وہ ایری ہے اس سینٹر پہ آپ سینٹر میں سے جائیں گے سامنے تو گرینریہ گرین نیزر آئے گی آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی سائٹ یہ والی ہے جانلنگ بیلڈنگ یہ ہے انوائرمنٹل سائنس کی ٹھیک ہے اور انوائرمنٹل سائنس کے لیٹری جو بیلڈنگ ہے اور اس کا آپ آؤٹسائیڈ ویو دیکھنے ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گرینری ہی گرینری ہے جس لائک ہے واقعی کوئی انوائرمنٹ کے لیٹری جیسے کام ہو رہا ہو کچھ نہ کچھ تو یہ والی ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے سامنے ساری گرینری نظر آ رہی ہے بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے ہیں مطلب آپ گھومیں ہیں ہنگ گراؤنڈ کریں شام کو نکلیں جیسے بھی جس بیوٹی فول جس لائک ہے اچھا جی یہ ہے لائی بریری کی بیک سائیڈ ہے اور یہ والی ہے جی اس کی جو جانگوانگ کیمپس کی جو فیمس ہے وہ ہے جیل ٹھیک ہے اور یہ ہے جیل جو کہ یہاں پر فیمس ہے تو آپ دیکھیں نظارے کے نظارے جس بندے نے پڑھنا ہے فیش ہونہ ہے وہ ادھر آتا ہے اور انجوائیمنٹ کی انجوائیمنٹ آپ جیلی خود ہی فیل کر سکتے ہیں ایسی ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لائبریری کی بیلدنگ بیک سائیڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لی شاو کی لائبریری ہے اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ والا اس کا جو تھا بیو تھا اور یہ والی بیلدنگ جو ہے یہ ہے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اور یہ والا سارا جھیل کا بیو ہے رات کو یہ اور بیوٹیفل ہوتا ہے دیو تو لائٹنگ رات کو تو ہم ادھر ہوتے نہیں ہیں فڈان سمر سکول وہ ہماری ساڑھے چار بجے کلاس کتم ہو جاتی ہے تو ہم باپس رہے جاتے ہیں ہم پر یوکیس میں رہے ہیں اور آئیں ادھر فڈان یونیورسٹی میں صرف سمر سکول کے لئے تھے اور یہ صرف آپ کو چیزیں ملیں گی سکارشپ پہ تو بہتر یہی ہے کہ آپ بھی اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کریں اور سکارشپ پہ اپلائی کریں اور اس طرح کے جو بیوٹیفل بیوز ہیں وہ انجوائے کریں اور پھر شندی کہتا یہ بورٹ چلائیں تو ہم نے یہی سوچا کہ اڑتا تیر جو وہ نہیں پکڑنا چاہیے تو رام سے صرف پیدل واک کی جائے اور انجوائے کیا جائے اور یہ والی ہے جی ایکزٹ جیل کے ساتھ ہے جو ادھر سے وہاں بیسے گیڑ بند ہوتا ہے خیسنگی ایمرجنسی گرہ کے لئے ہے وہ آپ کو پولیس والی گاڑی بھی نظر آ رہی ہوگی وہ شندی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پکڑ رہے ہیں جی مچھلیاں اور میں آپ کو یہ بتا دوں شندی کا مطلب یہ چائنیز کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے بردر ٹھیک ہے تو اسی ویعے سے میں شندی بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ والا گیڑ جو آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ ایمرجنسی گرہ کے لئے ہے اور یہ ساری گرینری ہی گرینری ہے یہ والی سائٹ آپ اگر ادھر سے دیکھ لیں تو یہ ادھر تک ساری گرینری ہی نظر آئے کیا آپ کو جس لائک دہ گارڈن آف فدان یونیورسٹی اور وہ آپ جو سامنے والا جو گیڑ دیکھ رہے ہیں یہ لائی بریری کی بیک سائیڈ ہے انٹری کے بعد جب ایکسٹ لیتے ہیں تو ادھر سے آپ نکلتے ہیں اور ادھر ہم آئے سکولرشپ کے پیسوں پہ پڑ رہے ہیں فدان کا سمر سکول فلی فنڈیٹ میل کاموڈیشن ایش انڈ ایوریتھنگ اور اتنی اتنی بیوٹیفول جو کیمپس ہیں وہ وزڈ کی ہیں جس بکاوز آف سکارشپ سو ڈانٹ فرگیٹو اپلائی فور سکارشپ ڈاکومنٹ بنائیں اپلائی کریں کوئی حال چاہیے ہو بولیں لیکن اپلائی ضرور کریں اور اتنی پیاری پیاری یونیورسٹی دا کے در وزڈ کریں یہ ہے جی فڈان یونیورسٹی کی جو ٹرانسپورٹیشن والا نظام ادھر سے بس جاتی ہے ہاندان کیمپس اور ہاندان کیمپس سے جانگوان کیمپس اور ان کا تیسرا کیمپس ہے پھینگلین کیمپس وہ ہے زوجہ بینک سٹیشن پہ جہاں پر ہمارا انسٹیوٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی بسز بھی کتنی وی آئی پی ہیں وہ ہماری جسی بھلا حال نہیں ہے کہ بھائی ایک بات ساری ہے ایک گھنٹے بعد اور ہم نے کیسے جانا ہے اس ہی لگا ہو گئے کنڈیشنر بسز ہیں ہم جیسے جاتے تھے وہ ہمیں بتا ہے تو ہمیں یہ والی فسیلٹی تو جنت جیسی لگ رہی ہیں اور یہ والی بیوز دیکھتے جائیں اور انجوائے کرتے جائیں یہ والا ہے جی سٹوڈنٹ ویٹنگ گئے ریا میں نے آپ کو بسز دکھائی تھی اور ادھر سے سٹوڈنٹ جو موو کرتے ہیں ایک کیمپس سے دوسرے کیمپس میں وہ ادھر بیٹھ کے ویٹھ کرتے ہیں یہ والا جی انٹری گیٹ ہے جو کہ آپ لائن ایٹین ہاندین کیمپس کے بعد بس نمبر وان سکسٹی ایٹ لیں گے تو آپ کو ادھر اتارے گی اور آپ نے یہ والی انٹری لے کے پدان میں آنا ہے اور دین آپ کو یہ سارا ڈسٹنس کور کر کے بلوک سک جانا بڑے گا یہ ہے جی یانگوانگ کیمپس کا سپورٹس کمپلیکس میں نے آپ کو سویمینگ پول پہلے دکھا دیا ہے اب ہم اندر جاتے ہیں آپ کو جو باقی والیول کورٹ بیٹ بینٹر کورٹ بغیرہ وہ سارے دل دکھرواتے ہیں یہ آگیا جی ہم بیلڈنگ میں ہرسٹ فلور ہے نیچے والا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آگیا تھرڈ فلور پہ یہ ہے جی کیفدان کا بیڈمنٹن کورٹ جو جانگوان کیمپس کا ہے اور ادھر ساری ایوام اب ادھر آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کے نہ بڑھتی ہے دین آپ آکے ادھر کھیل سکتے ہیں بیسے تو یہاں پر لینی پڑتی ہے بکن لیکن ہمیں پروفیسر اور اس کی بیٹی مل گئی تو انہوں نے بکن پر لیدی تو ہم نے بھی کھیلنا شروع کر دیا نوڈاوٹ بہت دیر ہو گیا کھیلے تو بس ایسے قبلے مانے شروع کر دیر کرنے باندر آتے ہیں اس طرح اپراد ہے تو وہ والے حالات ہم نے بھی ایسے اور یہ ویڈیو شروع کی پروفیسر شروع کی پیٹی میں اور چیسی بھی شروع کی ہم نے آیا یہ سارا ہے بیڈمنٹن کو بیڈمنٹن کھیل کے ہم اب آگئے ہیں والی بالکورٹ میں اور یہ ہے جی والی بالکورٹ جب بھی آپ نے ایدر کھیلنا ہے پہلے آپ کو بکنگ کروانی پڑے گی دن آپ آوکے کھیل سکتے ہیں یہاں پر اتر بھی ہم نے ٹرائی کنیشنی کر دی جی لیٹس کی کیا بنتا ہے ٹرائی کنیشنی کر دی میں نے پہلے بسکت کاروں میں ڈال بھی تھی لیکن شندی نے بہت ٹائی ہو گیا اور یہ اب شندی ٹرائی کر رہا ہے ایک ہو گئی اس کی اور یہ دوسری پہ بھی نہیں گئی اور یہ میں جیت گیا ہوں شندی اور یہ تین ٹائی ہو گئی ہیں دیکھتے ہیں اب جاتی ہے گیا نہ فیل ایک دیکھیں ٹرائی اگین برو ونس مور ای تنک ہی چھوڈ لیو کم یہ برو وہ جیلا آپ کو لائبرری والی سائیڈ پہ دکھائی تھی اور یہ والی جیلا یہ سپورٹس کمپلیکس کے یہ بلکل سامنے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہو گئی اور یہ ادھر سائیڈ پہ ایک اور ایکزیڈ گیٹ آنڈ کا جس جیانگ منگ کیمپس کا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سے چار ان کے انٹری اور ایکزیڈ پوائنٹ ہیں اور جی یہ ہم آگے ہیں جیل کی دوسری سائیڈ پہ جو آپ کو میں نے سپورٹس کمپلیکس کے سامنے والی دکھائی تھی تو یہ سارے اس سائیڈ کے بھی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی دنیا کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے یہ ایک ڈسک مین ہے پوڈان یونیورسٹی کا اور اس کے اوپر سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور یہ سنسرڈ بیس کہ جب یہ بھر جائے گا تو پیچھے سسٹم میں نوٹیفکیشن چلا جائے گا کہ اس ڈبے کو آپ نے خالی کرنا ہے اور وہ جو کوڑے والے ہیں وہ آئیں گے اور اس کو ری فیل کرنے کے بعد اس کا شوپر وغیرہ دوبارہ لگا کے چلے جائیں گے تو دنیا کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اور پاکستان دیکھیں کہ کس جو ہے وہ سٹیج پر کھڑا ہوا ہے ہم اندر ہی کھڑے ہیں نو مئی کے واقعے کی مضمت کرتے ہیں ہم وہی جو ہے نو مئی کے واقعے کی مضمت کرتے پھر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وفاداری شو کر لیں تو یہ بچ جائے گا اور وہ بچ جائے گا اور اس طرح جو ہے وہ نظام چلتا ہا رہا ہے یہ ہم آگے ہیں جی اب کینٹین والی سائیڈ پہ چلیں اب کینٹین کے آپ کو اندر والا جا کے بھدڑ کرواتے ہیں یہ ہو گئی ہے جی انٹری اور ایٹی ایم شینوں گیاں لگی ہیں یہ چھتریاں وہاں ادھر رکھتی ہیں بارش کی وجہ سے اور یہ ہے جی فرسٹ فلور اور یہاں پر ساری پوک والی جو چائنیز پوڑ ہے وہ ساری ملتی ہے اور یہ ان کا ہے چلیں اب چلتے ہیں حلال کی طرف حلال ہے سیکنڈ فلور پہ تو ادھر جا کے آپ کو ملتے ہیں یہ آگے ہیں جی ہم اب مسلم کنٹین پہ یہ ساری ہے مسلم کنٹین آپ کو اب منیو دکھاتے ہیں ان کا یہ سارا ہے منیو مسلم کنٹین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا حلال ہے یہ سیکنڈ فلور پہ ایک اور کنٹین ہے چینیز کے لئے اور یہ سارا ان کا سیٹنگ گریہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی اٹھا ٹائم ہاڈلی کو چار پانچ سو بندہ سے بڑے ران سکون سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں سونا تھا جی فوڈان میں حلال کنٹین نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حلال کنٹین ہے چنجن فوڈ ہے چکن پکوڑا ہے اور یہ چکن اور سات پیاز ہے رائس ہے اور یہ بھی چکن ہے اور یہ حلال ہے دیکھ سکتے ہیں چندی کتنے انجوائے کر کے ہے کھا رہا ہے کیسے ٹیسٹر برو بیٹ ٹین 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 یہ والی آجی لاہ بیلڈنگ اس طرح کے بیلڈنگ عجی سی ما ہوتی نا پاکستان میں ہوتی تو یہ باہر سے آپ دیکھ لیم کتنی پیاری ہے یورپین سٹائل کی بنی ہوئی ہے اور اندر سے تو بہت ٹھک تھاک محول ہے اندر نہیں جا رہے ہیں باہر سے آپ کو بیلڈنگ دکھائیں گے اور یہ والی ہے لائی بریری ٹھیک ہے تو لائی بریری کے اندر جا کے آپ کو اس کا وزیٹ کرواتے ہیں دکھاتے ہیں کتنی کمفرٹیبل ایسپلینٹس کے لیے اور واقعی ایک ٹھیک پڑھنے والا محول بچوں کو ملتے ہیں یہ ہے جی لائی بریری کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اس جس لائی کا کیفے والا ویو آ رہا ہے اسٹومنٹ یہاں پر آتے ہیں سوتے ہیں آپ پڑھنا ہے آپ پڑھیں یہ درنکس والا سارا نظام پڑھ رہا ہے یہ بکس ہیں ساری ہیں انٹیریئر یہ ساری ویڈیو فرسٹ پلور کی آپ کو دکھا رہا ہوں میں وایس آور کر رہا ہوں ادھر بول نہیں سکتا تھا کیونکہ شور ہوتا ہے سوڑن ڈسٹرب ہوتے تو میں نے یہ بولنا مناثر نہیں سمجھا ادھر عوام کھڑی ہو کے پڑھتی ہے جب بیٹ بڑھے کے تھک جاتے ہیں آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں لائیبرری کا ویڈیو ادھر بیٹھ کے ریو آرٹیکل لکھے جاتے ہیں یہ سچ پیپر لکھے جاتے ہیں جب سکون محول ہوتا ہے تو بندوں کا واقع ہی پڑھنے کو دل کرتے ہیں اور اب آگے ہم فیملی مارٹ پہ کھانا پڑھا کھا کے اب کو ڈرنک پڑھا لیتے ہیں اور یہ والا بھی ہے ایک تھوڑا سین کا ڈابا ڈائی بنا ہوئے دیکھیں گاڑی میں نظام سارا سو آئی سنگ سومر سکول کی وجہ سے یہ بند ہے چلیں جی جیانگوانگ کیمپس کا جو ٹور ہے آج یہ یہیں ختم کرتے ہیں جو مین مین بیلڈنگ سارا وہ کور کر بڑا 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 کیمپس ہے پیدل تو جان سکتے تو سائیکل وغیرہ یوز کر کے سو بڑی مشکل تھے یہ ویڈیو کمپلیٹ کیا ہے چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ پیس موسیقی